سرحدی زلاپوچ کے پرائیمری ہیلتھ سنٹرز میں وقت کی گئی امبولنس دھول چاٹ رہی ہے جوزر اٹھارہ میں میرا آڈر ہوا تھا جوزر اٹھارہ سے میں نے دو ہزار بائی تک میں نے گاڑی چلائی اور کرونے کے پیشنٹ بھی یہاں پہ میں نے آبدون کیے بیجی تک رجوری تک جمہو تک میں گیا پیشنٹ لے کے آگے پیچھے تو وہ ٹیل بھی جو آدھا ٹیل مجھے ملا آدھا ٹیل نہیں ملا تو جی آس ایس کے پیشنٹ جو اس میں نے لگا ہے جو جی آس ایس کے پیشنٹ جو ٹیل مجھے ملے وہ میرے پاس لاک بوک پہ میں نے انٹری کی ہوئی ہے وہ مجھے ٹیل ملا اسے میں دیکھیں آپ گاڑی زن کی طرف جا رہی ہے اس کو زن لگنے والا گاڑی کو گاڑی کو میں سٹار تو کرتا ہوں سٹارٹ کرنے کا فائدہ کیا رہا ہے کہ جب یہ چلے گی نہیں تو سٹارٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں خود آپ گاڑی کی کنڈیشن دے سکتے ہیں ایک یہاں پہ نہیں ہے ڈسٹک ہسپیٹل میں جتنے بھی یہاں پہ ڈسٹک کے اندر پی ایس سی آتی ہیں سب جگہ آپ جا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں یہاں پرچیاں شرچیاں کاٹیں گے تو اس سے پیسے سے ملے گیا پرچیاں بھی ہاں ہسپیٹل میں کاٹے جاتے ہیں ایک پلیرا پی ایس سی کو چھوڑ کے سب جگہ میں پرچیاں کاٹے جاتے ہیں تو پی کا پیسہ کسی ٹریک کو نہیں مل رہا ہے یہاں باہر امرجنسی میں ایسا ہوتا ہے کہ امرجنسی میں میں گاڑی نکال بھی نہیں سکتا ہوں تو تیل بھی نہیں گاڑی میں ہوتا ہے اس نے دیکھیں داس پندر گاڑی میں تیل پڑا ہوا ہے وہ سردیوں کا موسم آ رہ ہے کہ انہوں نے اس حوالہ سے حکام کو آگاہ کیا ہے یہ معاملہ ہمارے نوٹس میں ہے یہ جو پی آرائیز نے جو ہمارے ایمیل ایز تھے ایمیل سیز تھے جنہوں نے یہ ڈونیٹ کی گاڑیاں تو ساتھ میں یہ ڈرائیور جو اس وقت لگے تھے کہ گورنمنٹ آرڈر سے نہیں لگے تھے جن جن کو اس وقت لوکلی جو اویلیبل تھا تو ان کو گاڑیاں حوالے کی اور لگا دی تو یہ معاملہ جو ہم نے پروجیکٹ بھی کیا ہمارے ہائر اتھارٹیز کو تو پہلے اس پہ وہاں سے ہمیں کیا انسٹرکشنز آتی ہیں اکارڈنگلی ہم بھی ویسے ہی کریں گے گزشتہ کئی ماہ سے بیکار پڑی ہوئی ایمبولنس جمع کشمیر میں محکمہ صحت کی زبوں حالی خود بیان کر رہی ہے ای ٹی وی بھارت کے لیے پونچ سے ارفان مغل کی ریپورٹ